ناظرین گرامی بھارت کا ارجن نامی ٹینک مودی سرکار اور بھارتی فوج کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا جبکہ پاکستان نے الخالد ٹو نامی ٹینک تیار کر کے بھارت سمیت عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے بھارتی ادارے ارجن نامی ٹینک کو لے کر کیا ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور کیسے الخالد ٹو ٹینک نے پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط کر دیا ہے آج ہم اسی اہم موضوع پر تفصیلی بات چیت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی دفاعی سنت کس قدر تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی مستحکم اور خودکفیل ہو رہی ہے تاہم آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے دوستو ایک خبر کے مطابق بھارت 2030 تک 17 سو نئے جنگی ٹینک خریدے گا اور پرانے ٹی سیمٹی ٹینکوں کو ریٹائر کر دے گا گزشتہ دنوں دی پرنٹ نے ایک آرٹیکل شایع کیا جس میں بتایا گیا کہ بھارت اگلے نو سالوں میں تقریباً سترہ سو نئے ٹینکز خریدے گا جو کہ مین بیٹل ٹینک کے طور پر استعمال ہوں گے یہ سترہ سو ٹینکز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت خریدے جائیں گے جو کہ نہ صرف حربی آلات سے لیس ہوں گے بلکہ ہر طرح کے علاقے میں آپریٹ کیے جا سکیں گے اس وقت بھارتی فوج کے پاس لائٹ مین بیٹل ٹینک ٹی نائنٹی ہے جس کا وزن چھالیس ٹن ہے یہ ٹینک چین کے ساتھ ملتی سرحد پر تائنات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ٹی سیمٹی ٹینکوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بھارت چاہتا ہے کہ نیا ٹینک ریموٹ ویپن سٹیشن کے علاوہ انٹی ائر وارفیر کی بھی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ دشمن کے ڈراؤنز اور ہیلیکاپٹروں کو تباہ کیا جا سکے ساتھ ساتھ بھارت ارجن ٹینک بھی استعمال کر رہا ہے جو کہ ایک ہیوی ویڈ ٹینک ہے بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ارجن ٹینک ایک نیو جنریشن ٹینک ہے اور یہ ٹینک پاکستانی ٹینکوں سے بہتر ہے بھارت کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے یہ بات دنیا سمیت پاکستان اچھی طرح جانتا ہے یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جب خود ٹینک تیار کر سکتا ہے تو نئے ٹینک وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کیوں خریدنے جا رہا ہے اگر بھارت کو ایک کم وزن اور ہر طرح کے انوائرمنٹ میں کام کرنے کے قابل ٹینک کی ضرورت ہے جو کہ ارجن ٹینک نہیں ہو سکتا تو بھارت خود ایک نئے ٹینک بیزائن کیوں نہیں کرتا اسے کسی دوسرے ملک سے ٹینک کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس پر کام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اور سب سے اہم پوائنٹ یہ کہ بھارتی دفاعی ماہر یہ بڑک بھی مارتے ہیں کہ بھارت کو پینتی سالہ تجربہ ہے آخر وہ تجربہ کب استعمال میں لائے جائے گا پیارے دوستو دراصل بھارت کا ارجن ٹینک ایک سفید ہاتھی ہے یہ پروجیکٹ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے پینتی سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ارجن نامی بھارتی کٹھارا ٹینک فوج کا پرائمری ٹینک نہیں بن سکا بھارت کی حفاظت ابھی بھی روسی ٹینک کر رہے ہیں اس وقت بھی بھارت نے صرف ایک سو اٹھارا ارجن ٹینک مزید بنانے کے لیے آرڈر دے رکھا ہے جن میں سے تین چوتھائی بھی ابھی بن کر تیار نہیں ہوئے جبکہ کسی دوسرے ملک کے ٹینک سترہ سو سے بھی زائد کی تعداد میں خریدے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان ہر سال تقریباً پچاس سے اسی ٹینک بنا کر اپنی فوج کے حوالے کرتا ہے بے شک پاکستان نے بھی الخالد کے ہوتے ہوئے وی ٹی فور ٹینک خریدا جس کا جواب فیلحال بھارت کے پاس موجود نہیں مگر پاکستان نے اس لیے خریدا کیونکہ وی ٹی فور الخالد ون کی نسبت زیادہ جدید ہے اور اب تو پاکستان نے الخالد ٹو ٹینک بھی تیار کر لیا ہے جو بھارت کی موت ثابت ہونے جا رہا ہے بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ارجن ٹینک دنیا کے کسی ٹینک سے کم نہیں اور ایسے دعویٰ کرنے کے باوجود بھارتی دفاعی کمپنیز کی جانب سے انتہائی کم ارجن ٹینکز تیار کیے گئے پاکستان نے کبھی ایسے دعویٰ نہیں کیے پاکستان تیزی سے الخالد ون کی جدت پر بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں دراصل وی ٹی فور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ خریدا گیا ہے اس کے علاوہ ہم نے بڑی تعداد میں الخالد اے ون بھی فوج کے حوالے کر دیئے ہیں اور الخالد ٹو بھی مکمل ہونے کے قریب ہیں دوستو پاکستان زیادہ تر ملکی سطح پر ٹینکز تیار کرتا ہے الخالد پاکستان کا پرائمری ٹینک ہے اور اگر پاکستان نے وی ٹی فور ٹینک خریدے ہیں تو ملکی سطح پر بھی پاکستان بڑی تعداد میں ٹینکز تیار کر رہا ہے بھارتی افواج کا اپنے ہتھیاروں پر کم بھروسہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بھارت کو اپنے ہتھیاروں کے گاک نہیں ملتے بھارتی دفاعی تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے زیادہ پاکستان ہتھیار فروخت کرتا ہے ارجن ٹینک ناقابل اعتبار ہے اور اس کی خراب کارکردگی کی وجہ سے بھارت اسے کسی ملک کو فروخت بھی نہیں کر پایا ظاہر ہے خریدار ملک یہ ضرور سوچے گا کہ ارجن بنانے والا ملک خود سترہ سو ٹینکز ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی اور ملک سے خریدنے جا رہا ہے تو وہ کیوں ارجن ٹینک خریدے یعنی اس اعتبار سے ارجن نامی ٹینک نے بھارت کو دنیا بھر میں زریل و رسوہ کر کے رکھ دیا ہے اس کے برعکس پاکستان کے ٹینکز عالمی مارکیٹ میں چھائے ہوئے ہیں الخالد ٹو ٹینک کی بات کریں تو پاکستان کے تیار کردہ الخالد ون اور ٹو ٹینکز چینی ایم بی ٹی ٹو تھاؤزن ٹینک سے زیادہ جدید اور طاقتور ہیں الخالد ٹینک کی باہری چادر کا اس کی حفاظت میں اہم کردار ہوتا ہے الخالد ٹو کی سیفٹی کے لیے ری ایکٹیو آرمر کی تہیں لگائے گئی ہیں جو کہ دشمن کی طرف سے فائر کیے گئے اینٹی ٹینک میزائلوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں اور بارودی مواد سے ملنے والی ممکنہ ڈیمیج کو کم کرتی ہیں اس کے علاوہ اس ٹینک کے جدید حفاظتی نظام میں ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم بھی موجود ہے یہ سسٹم ٹینک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ دشمن کی طرف سے فائر کیا گیا اینٹی ٹینک میزائل ٹینک کو نقصان نہ پہنچا سکے اور جیسے ہی یہ میزائل ٹینک کے پاس پہنچتا ہے یہ جدید حفاظتی نظام اس میزائل کو ٹینک کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی مار گراتا ہے دنیا کا جدید ترین ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم اسرائیلی اور امریکی ٹینکوں میں انسٹال کیا گیا ہے اور اب پاکستان نے بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس پر ظاہر ہے کہ دنیا حیران ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان ہیوی انڈسٹی ٹیکسلا اپنے نیکس جنریشن ٹینکوں کے لیے بہترین ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم تیار کر چکی ہے جسے الخالد ٹو ٹینک میں نصب کیا گیا ہے یہ انٹی میزائل سسٹم ٹینک کو نشانہ بنانے والے دشمن کے جدید اتھیاروں کے گائیڈنس سسٹم کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹینک لیزر وارننگ ریسیور سے بھی لیس ہوتا ہے جو کہ ایک بہت ہساس وارننگ سسٹم ہے جو کہ ممکنہ خطرات سے آگا رکھتا ہے اس جنگی ٹینک میں دشمن اور دوست کی پہچان کرنے والا نظام بھی نصب کیا گیا ہے آپ کو یہ جان کر فخر ہوگا کہ الخالد ٹو نامی پاکستان کے اس جدید ترین ٹینک پر نیوکلئر بائیولوجیکل اور کیمیکل ہتھیاروں کا بھی اثر نہیں ہوتا یعنی تابکار مادے اس ٹینک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور اس کو چلانے والے اہلکار مکمل طور پر محفوظ رہتے ہیں اس کے علاوہ اس جدید ٹینک کو کئی ایک مزید اور پیچیدہ نظاموں سے بھی لیس کیا گیا ہے جو اس کی کارکردگی کو کئی گناہ تک بڑھا دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس ٹینک پر لگائے جانے والے جدید ترین ہتھیاروں کی کہ اس ٹینک کو کن کن ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے الخالد ٹو ٹینک ایک سو پچیس ایم ایم کی سموت گن سے لیس ہے جس کی مدد سے یہ ٹینک تین سے چار قسم کے راؤنڈ سمیت لیزر گائیڈڈ میزائلوں کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کے لیزر گائیڈ میزائل چین تیار کر رہا ہے جو کہ لانچر کی بجائے ٹینک اپنی مشین گن سے فائر کر سکتا ہے اس گن سے فائر کیے جانے والے تقریباً پینتالیس راؤنڈز اس ٹینک میں موجود ہوتے ہیں جبکہ اس ٹینک کی مین گن ایکو ریسی نوے فیصد سے زائد ہے بلا شبہ پاکستان کا یہ ٹینک بھارت کے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس حوالے سے ریپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت سے زیادہ جدید جنگی اصلے تیار کر لیے ہیں لہٰذا اب پاکستان سے پنگا لینا بھارت کے لیے بڑی مشکل کا باعث بن سکتا ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پاہ